ہلیلویا، ہلیلویا، بریز للورٹ اور پرمیشر کا ہم دنمات دیتے ہیں کہ پرمیشر نے ہم کو اب تک سمالا ہے اور اپنے نگرے میں رکھا پرمیشر کی اس دیا کے لئے ہم دنمات دیتے ہیں اور یہ پرمیشر کی دیا ہے کہ میں اور آپ اب تک جیوت ہے اور پرمیشر کے کلام کو لے کر کے پرمیشر کے بیٹی بیٹیوں کے ساتھ مل کر کے اس کی حمد سے طائش کرتے ہوئے ہم پرمیشر کے بچن میں جائیں گے اور اس سے پہلے جائیں اپنے جیونوں کا سمر پر اپنے جیون میں آپ پرمیشن کے سمروں کا اپنا سمر پر ضرور کریں پریز دلالڈ شکن سسٹر جیونسی کی آلالویہ پریز دلالڈ پرمیشن آپ کو آشیز دے اور آئی ہم سپرات نام جلے خدا ان تیرے دنبات دیتے تیرے پیار تیری پرسیدی تیری دیا کے لیے خدا ان کہ تُو نے ہم سب کو سمال کے رکھا ہے اور یہ آپ سر دے دیا پیاری اس مسیح کی تیری مہمہ کر سکے تیرے پرمیشن کو جان سکے تیری دیا کو جان سکے خدا ان اب تک جیوت رکھا تیرا دنبات جتنے پیارے بھائی میں جڑ رہے ہیں اور جڑیں گے یہ آف لائن دیکھیں گے سموں کو تیرے ہاتھ ان سا پہ پیتا جی کے سموں کی اشیدی کے نام سے پروتر آتما کی ایک وائمیشن راتما کو مانگ دیتے ہیں آمین حالیلویہ پریز دلالڈ اور ہم سب آنندت ہے یہ میں وشفاظ کرتا ہوں پریز دلالڈ اور آئیے ہم سب مل کر کے پروتر کیا کریں گے ارادنا کریں گے حالیلویہ اور یہ گانا بہت سندر گیت ہے بہت سندر گیت ہے تو ضرور ہم سب مل کر گائیں گے اس کو پریز دلالڈ موسیقا موسیقی 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 اپنی مہیمہ چاہتا ہے ہالیلویہ وہ پرابو اپنی مہیمہ چاہتا ہے کیونکہ پرابو نے وہ سب کچھ ہمیں دیا ہے چاہے نوکری اچھی نوکری ہو اچھی سیلری ہو اچھی پوسٹ ہو اچھا گھر ہو ساری سکھ سویدھائیں ہو بچے ہو اچھا پریبار ہو ہم ان سبھی تمام باتوں کے لئے پرابو کو دھنیواد دیتے ہیں تو میرے پریوٹ ہم تھوڑی دیر وچن پر منند کرنے جا رہے ہیں اور ہم نے یہ درشتہ آنت بہت بار پڑا ہے لنگڑے بھکاری کا چنگا ہو جانا جو سندر پھاٹک پر بیٹھا کرتا تھا ہالیلویہ آپ اس شبد سے جان گئے ہوں گے لنگڑا بھکاری جس کا یہ شروع سے ایک کام تھا بھیق مانگنے کا اور وہاں پہ اس پرکار سے لکھا ہے پریریتوں کے کام اس کے تیسے دائے کے پہلے پد سے میں آپ کے سامنے پڑھوں گی اور مہا اس پرکار سے لکھا ہے کہ پترس اور یونہ تیسرے پہر پراتھنا کے سامنے مندر میں جا رہے تھے پترس اور یونہ جو پربو یشیو مسیح کے چیلے جو ہر سامنے پربو یشیو کے ساتھ رہتے تھے پربو یشیو کے اشری کرموں کو انہوں نے دیکھا تھا پربو یشیو کی سیواؤں میں وہ بھاگیدار تھے اور پربو یشیو مسیح کے نام کی گوائی پربو کے ساتھ ہونے کے بعد کی گوائیاں ہیں جو پربو کے نام سے وہ لوگوں کے بیچ میں باڑھتے تھے اور یہ سمیں تھا تیسے پہر کا جو وہ مندر میں پراتھا کرنے جا رہے تھے اور جس مندر میں جا رہے تھے اور دوسری طرح سے درشی یہ ہے کہ پترس یونہ مندر میں جا رہے ہیں اور دوسرا درشی یہ ہے کہ لوگ ایک جنم کے لنگڑے کو لا رہے تھے جس کو وہ پرتی دن مندر کے اس دوار پر جو سندر کہلاتا ہے بیٹھا دیتے تھے کہ وہ مندر میں جانے والوں سے بھیک مانگے پھر زالوجہ میں اس پد کو دھیان سے پڑھ رہی تھی تو پرابو نے میرے ہردے میں یہ بات ڈالی کہ وہ جو بھیکاری ہے وہ جو لنگڑا ہے وہ جنم سے ہے اس کی پرستطی پہ آپ دھیان دیجئے گا کہ جس پرستطی میں وہ جنم سے ہی لنگڑا ہے اور لوگ اسے روز کیا کرتے تھے اس ارادنا لے کے اس اندر پھاٹک کے باہر بٹھا دیتے تھے کیوں بٹھاتے تھے تاکہ وہ لوگ اسے بھیک مانگے آپ لوگوں کی مانسکتہ کو دیکھ سکتے ہیں آج کی اس سیچویشن کو اپنے ساتھ کمپیئر کر سکتے ہیں کہ وہ لنگڑا بھیکاری جو جنم سے تھا جو ارسہائے تھا اسے لوگوں نے بس ایک کام کے لیے سوچ رکھا تھا کہ اسے روز ہمیں مندر کے باہر اس اندر پھاٹک میں بٹھا دینا ہے اور وہ بھیک مانگے گا یعنی لوگوں کی مانسکتہ یہ تھی کہ وہ جس پرستطی میں ہے اسی پرستطی میں وہ اسے رہنے دینا چاہتے تھے ان میں سے کسی نے یہ نہیں سوچا کہ اس وپریف پرستطیوں سے اس لنگڑے کو اس لنگڑے بھیکاری کو اس پرستطی سے باہر نکالے ان کی سوچ میں کوئی بھی انتر نہیں تھا وہ بس روز ایک ہی کام کے لیے بھیک مانگنے کے لیے وہ وہاں پر بٹھا گئتے تھے تاکہ وہ اپنا گزارہ کر سکے اور اسی طرح سے اس لنگڑے بھیکاری کو جو لنگڑا بھیکاری اس لیے کہا گیا جنم سے لنگڑا آیا اور اس کا کام یہی تھا کہ وہ بھی مانگتا تھا لوگوں سے جو رادنا علے میں پرویش کر رہے تھے اور اس کی پرستطیوں سے نکالنے کے لیے آج تک کسی نے بھی کوئی قدم نہیں اٹھایا آج کی اس دور میں بھی آج کی اس سمیں میں بھی جب ہم کسی منوشیوں کو اس کی وپرید پرستطیوں میں وپرید حالاتوں میں دیکھتے ہیں تو بہت کم لوگ ہوں گے جو اس منوشیوں کو جو وپرید پرستطی میں اس پر سے باہر نکالیں کوئی بھی اس کی ہیلپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہو گا بلکہ اس کو اسی پرستطی میں رہنا سکھاتے ہیں اسے اس پرستطی سے باہر نکالنا نہیں سکھاتے اس کو اتصاہیت نہیں کرتے کیوں 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 کہ وہ سنسارک لوگ ہیں انہیں اس سنسارکتہ کے علاوہ کچھ نہیں آتا لیکن آگے جب ہم پڑھتے ہیں تیسے پت میں کہ جب اس نے پترست اور یہنہ کو مندر میں جاتے دیکھا تو ان سے بھیگ مانگی تو ایز یوزل کہ وہ انہوں نے بھی اس نے بھی جیسے کہ روز لوگوں سے بھیگ مانگا کرتا تھا پترست یہنہ کو بھی جب اس نے دیکھا کہ رات نالے میں پرویش کر رہے ہیں ان سے بھی بھیگ مانگی اس کے بعد چوتھے پت میں لکھا ہے اس کا اتر کیا آیا پترست نے یہنہ کے ساتھ اس کی اور دھیان سے دیکھ کر کہا ہماری اور دیکھ پترست نے یہنہ کے ساتھ اس کی اور دھیان سے دیکھ کر کہا ہماری اور دیکھ اٹھے بھے ان سے کچھ پانی کی آشاہ رکھتے ہوئے ان کی اور تاکنے لگا اس تصویر کو آپ کلپنا کر سکتے ہیں کہ ایک بھیکاری مندر کے باہر بیٹھا اور اکثر ہم ایسی جگہوں پر دیکھتے ہیں اور جب وہ بھیگ مانگتے ہیں تو ہم زیادہ دور نہیں کرتے ہمیں اگر من میں آتا تو دیتے ہیں نہیں تو ہم دے کے سیدھے چلے جاتے ہیں ان کے پاس رکھ کر بات نہیں کرتے جبکہ پترست اور یہنہ مندر میں کیا کرنے جا رہے تھے پراتھنا کرنے جا رہے تھے جیسے اس لنگڑے بھیکاری نے ان سے بھیگ مانگی تو پترست نے یہنہ کے ساتھ اس کے اور کیا کرا دھیان سے دیکھ کر کہا پترست اور یہنہ وہاں پر رکے اس بھیکاری کے پاس رکے اور اس کو دھیان سے دیکھ کر کیا کہا ہماری اور دیکھ پریز دا لڑ ہماری اور دیکھ اور جیسے ہی اس بھیکاری کے کانوں میں یہ شبد سنائی دے تو اس کو کیا لگا ایک آشہ بھری درشتی سے وہ ان کی اور تاکنے لگا پریز دا لڑ ان سے کچھ پانے کی آشہ رکھتے ہوئے ان کی اور وہ تاکنے لگا پریز دا لڑ جیسے ہی پترست اور یہنہ اس بھیکاری کے پاس رکے اور کہا کہ ہماری اور دیکھ بھیگ نہیں دی کچھ دیا نہیں بس کیول شبد کو سنا اس نے کہ ہماری اور دیکھ ان شبدوں کو سنتے اس کے حردے میں کیا ہو کچھ اس نے اسے اور اس کی آشہ بڑھی اور اس کے اس کے سمجھ بھی یہ آیا ہے کہ مجھے ان سے کچھ اور ملنے جا رہا ہے وہ آشہ وہ ویچار اس بھیکاری کے مند میں آئے پریز دا لڑ جب منوشے کی وپریت پرستیتیاں آتی ہیں اور منوشے وپریت پرستیتوں سے جوجتے ہوا اپنے جیون کو ویتیت کر رہا ہوتا ہے لیکن جب کوئی جس کے پاس پرہویشو مسیح کا نام ہے اس کے حردے میں اس کے دوارہ جب اس کے جیون میں ان کی انٹری ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری اور دیکھ ہماری اور دیکھ جیسے ان شبدوں کو دیکھتا ہے تو اس سامنے والے کو جو وپریت پرستیتی میں ہوتا ہے وہ اسے کیا ملتی ہے ایک آشہ دکھائی دیتی ہے کچھ پانے کی آشہ دکھائی دیتی ہے کہ ضرور مجھے اس پرستیتیوں سے ہمیں چھٹکارہ ملنے جا رہا ہے پریز دا لڑ تب پترس نے کیا اتر دیا جب وہ کچھ پانے کی آشہ اس کی جاگرت ہوئی اس لنگرے بکھاری کے ردے میں تو پترس نے کیا جواب دیا کہ چاندی اور سونا تو میرے پاس ہے نہیں پرنت جو میرے پاس ہے وہ تجھے دیتا ہوں یشیو مسیح ناصری کے نام سے چل پھر پریز دا لڑ ایک طرف تو سنسارک ان چیزوں کا ورنن ہے چاندی اور سونا اور دوسری طرح پروی یشیو مسیح کا نام ہے میرے پریو آسنسار میں بہت سے لوگ جو پروی یشیو مسیح کو جانتے ہیں پروی یشیو مسیح کو مانتے ہیں انہیں بھی سنسارک بلیسنگز ملی ہے سنسارک چیزوں سے بلیسنگز ملی ہے لیکن جب ہمارے سامنے کوئی وقتی ایسے آتا ہے جس کا بہت ضرورت ہوتی ہے تو یہ ساہتہ کی کسی مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم لوگ جو ہمارے پاس یہ ورنلی چیزیں ہیں جو پرتوی کی چیزیں ہیں اس کے دوارہ ہی ہم ان کو ان کے ساہتہ کرتے ہیں کیا ہمارے ہردے میں کبھی آتا ہے کہ ہم ترنت ان کے لئے پروی یشیو مسیح کے نام سے پراتھنا کریں حالیلویہ لیکن پترس اور یہنہ جب اس کے پاس آئے تو پترس نے یہی جواب دیا کہ چاندی اور سونا تو میرے پاس نہیں ہے تمہیں دینے کے لئے لیکن جو کچھ میرے پاس ہے جو کچھ میرے پاس ہے وہ تجھے دیتا ہوں کیا ہے ان کے پاس پروی یشیو مسیح کا نام پروی یشیو مسیح کی سامرت ان کے پاس ہے ہم کسی کی مدد کرتے ہیں یا کوئی سماج میں کسی کی مدد کرتا ہے تو اپنے دھن کے دوارا کسی نہ کسی روح میں مدد کرتا ہے پترس اور یہنہ کے پاس یشیو مسیح کا نام ہے آج میرے اور آپ کے پاس بھی پروی یشیو مسیح کا نام ہے اس کی سامرت سے ہم واقف ہیں ہم یہ جانتے ہیں کہ پروی یشیو مسیح کے نام سے ہم جو کچھ مانگے گے وہ ہو جائے گا ہلیلویہ وچن کے دور ہم سیکھتے ہیں جو کچھ تم میرے نام سے مانگو گے وہ تمہارے لیے ہو جائے گا پریز دا لڈ لیکن ہمیں بس اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بے شک پربو نے ہمیں اس انساء میں دیکھ کر بہت سی بلیسنگ سے ہمیں بلیس کیا ہے لیکن ان بلیسنگ کے ہوتے ہوئے بھی ہم پربویشی مسیح کی سامرد کو نہیں جان پا رہے پریز دا لڈ ہم بے شک دوسروں کی مدد کر دیتے ہیں دھندولت دے کر لیکن اس کے ساتھ ہی کیا ہم نے اس سے پہلے اس کے لئے پراپنا کی پریز دا لڈ کیا پربویشی مسیح کی سامرد کو ہم جان پائے ہیں اور یہ لوگ وہی کر سکتے ہیں جنہوں نے پربویشی مسیح کی سامرد کو جانا ہے پربویشی مسیح کی بشواس میں مدردہ سے بنے ہیں تب ہی تو ہم دے سکتے ہیں کیونکہ ہم نے سوے بھی پربویشی مسیح کی سامرد کو نہیں جان پاتے جمہارے جی انہیں کوئی ایسی وپرید پرستیتیاں آ جاتی ہے تو ہم بھی منشیوں پر ڈپینڈ ہو جاتے ہیں کہ کوئی ہمارے آ کر مدد کرے کوئی ہمیں اس وپرید پرستیتی سے نکالے کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس پربویشی مسیح کی سامرد نہیں جبکہ پربویشی مسیح ہمارے ساتھ ہے ہم اپنی پرستیوں سے باہر نکالنے کے لیے ہم منشیوں کی طاق میں رہتے ہیں اپروچ کی طاق میں رہتے ہیں کوئی ایسا اپروچ ہمیں مل جائے کہ ہماری بات پوری ہو جائے ہمارے کام پورے ہو جائے ہم اس اپروچ کو لے کر پربو کے پاس نہیں جاتے پربویشی مسیح کی پاس نہیں جاتے وہ ہمیں دکھائی ہی نہیں دیتا لیکن ان شبدوں کے دور ہم اس بات کو سیکھ سکتے ہیں میرے پریو کہ پربو یشیو مسیح کا نام جو پترس کہتا ہے کہ چاندی اور سونا میرے پاس تو نہیں ہے جو میں تمہیں جو تجھے ہم دینے جا رہے ہیں وہ پربو یشیو مسیح کا نام دینے جا رہے ہیں پربو یشیو مسیح کے نام سے ہم تجھے وہ سب کچھ دینے جا رہے ہیں ہالیلویہ کیونکہ ان چیلوں نے پرویشی مسیح کے ساتھ رہتے ہیں پرویشی مسیح کی سامردھ کو دیکھا تھا وہ وشواس ان دونوں چیلوں کے پاس تھا آج جو ہم پرویشی مسیح کی چیلے کہلائے جاتے ہیں ہمارے پاس کتنا وشواس ہے ہم سویم ہی اپنے جیون میں ان باتوں میں بہت کمزور ہیں وشواس میں کمزور ہیں پریز ڈالورڈ کوئی چھوٹی سی بات یہ دی ہم نے جیون میں نہیں بن پاتی ہم ترنت ہی وشواس میں کمزور ہو جاتے ہیں لیکن یہاں پر پترس نے کہا چاندی اور سونا تو میرے پاس نہیں ہے پرویشی مسیح کے نام سے چل پھر کتنی بڑی آشیش پرویشی مسیح کے دوارہ اس لنگڑے بھکاری کو دیا گیا اور اس نے اس کا دہنہ ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا اور ترنت اس کے پاؤں اور ٹکھنوں میں بل آ گیا حلیلویہ کیسے آ گیا اس کی ٹکھنوں میں بل حلیلویہ آج ہمارے لئے کوئی پراتھ نہ کرتا ہے پرویشی مسیح کے نام سے تو ہمیں ترنت چنگائی نہیں مل پاتی کیونکہ ہمارے وشواس میں کمی ہے لیکن اس لنگڑے بھکاری نے جو اس نے بڑی آشا سے کچھ پانے کی آشا سے وہ پترس اور یہنہ پر کو تاک رہا تھا اس وشواس کے ساتھ نہیں مجھے آج ضرور کچھ نہ کچھ ملے گا اسی وشواس نے اس کے ٹکھنوں میں اس کے پاؤں میں بل لہ دیا وہ کھڑا ہو گیا جب ہماری جیون میں کسی پرکار کی چنگائی آتی ہے کوئی بلیسنگز آتی ہے تو ہمارے وشواس کے دورہ اور وشواس کی پریبھاشہ کو ہمیں بہت جاننے کی ضرورت ہے کہ وشواس صرف کہنے بھر سے نہیں وشواس ہمیں کر کے دکھانا ہے اسے ہم پریکٹیکل کرنا ہے صرف ہمیں تھیوری ہمیں معلوم ہے لیکن ہم پریکٹیکل نہیں کر پاتے کیوں کیونکہ ہمیں وشواس میں کمزور ہیں پریز ڈالور وشواس کیا ہے آشا کی وستوں کا نشہ اور اندیکھی وستوں کا پرمانی یعنی جو چیز ہم پراتھنا میں کر رہے ہیں اسے ہم پورا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں پریز ڈالور اس لنگڑے بھکارے کی یہی آشا جو کچھ پانے کی آشا تھی کہ آج مجھے ضرور ان سے ضرور کچھ ملے گا اسی آشا نے اسی وشواس نے اسے اسے اس کے پیروں پر کھڑا کر دیا پریز ڈالور جو کی جنم کا لنگڑا تھا اس پرستیتی سے وہ باہر نکل پایا جو سنسار کے لوگ اس وپریت پرستیتیوں سے باہر نہیں نکال پا رہے تھے آج بھی سنسار کی یہی پرستی ہے میرے پریو آج بھی سنسار کے یہی سوچ ویچار ہے آج بھی سنسار کے لوگوں کا ویچار آپ کے پرتی یہی ہے یعنی آج آپ وپریت پرستیتیوں میں چل رہے ہیں کوئی آپ کو ان وپریت پرستیتیوں سے نکالنے کے لیے نہیں آئے گا جبکہ ہم سنسار کے لوگوں پر آس لگائے ہوئے ہیں کہ شاید وہ ہمیں پرستیتیوں سے باہر نکال دے لیکن وہ لوگ آپ کو وپریت پرستیتیوں سے باہر نہیں نکال سکتے کیونکہ سنسار کے لوگ جو اندکار میں ہیں وہ کس پرکار سے آپ کو جوتی دکھا سکتے ہیں پریز ڈالور آپ کو آپ کی وپریت پرستیتیوں سے نکالنے والا صرف ہمارا پربو ییشی مسیح ناصری ہے جو ہماری بھی پریت پرستیتیوں سے ہمیں باہر نکالتا ہے جس سے ہم آشا رکھتے ہیں جس پر ہم اشوánt رکھتے ہیں کہ ہمیں پربو ییشی مسیح کے نام سے ضرور کچھ نہ کچھ ملے گا پربو ییشی مسیح ہی ہے جو ہمیں ہماری بھی پریت پرستیتیوں سے نکالتا ہے پریز ڈالور لیکن ہمیں بشواث کرنے کی ضرورت ہے لیکن ہم تو اپنے سنسارک لوگوں کے پیچھے لگے ہیں انہی پر ڈیپینڈ ہیں انہی سے ہم اپنی ہردے کی باتوں کو ہم کیا کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ یہ ہو گیا ہمارے پریوار میں یہ ہو گیا میرا بچہ اتنا بیمار ہے یا میرے پریوار کا کوئی عزیز اتنا بیمار ہے یا درگھٹنا میں ایکسیڈنٹ میں وہ ہسپیٹلائز ہے فائننشلی پرابلم ہو گئی ہے ہم لوگوں کو شیئر کرتے ہیں جبکہ سنسار کی لوگ ہمیں اس وپرید پرستیتیوں سے نہیں نکال سکتے ہمیں انہی وپرید پرستیتے سے نکالنے والا ہمارا پربیشی مسیح ناصری ہے جس کے پاس ہم نہیں جاتے پریز دا لارڈ آج ہمیں اس درشتان سے ہمیں سیکھنا ہے میرے پریوار کہ اس لنگڑے بھگوکاری کا وشواس جو کچھ پانے کی آشا ان چیلوں سے کر رہا تھا اور ان چیلوں کے دوارہ پربیشی مسیح ناصری کہے نام سے اسے چنگائی ملنے پائی پریز دا لارڈ اس کے بعد جیسے ہی پربو کی بلیسنگ اس کے جیون میں آئی اس کے بعد اس کا کیا اس کا اس کا کیا دکھاوا اس کا لوگوں کے بیچ پہ کیسے پربو یشیو کا ورنن ہوا اس کی مہیمہ کس پرکار سے ہوئی اس کے بعد اس نے بچن میں نکھا آٹھوے پدنے میں اچھل کر کھڑا ہو گیا اور چلنے پھرنے لگا اور چلتا اور کودتا اور پنمیشن کی ستی کرتا ہوا ان کے ساتھ مندر میں گیا ہلیلویہ کہ یہ اور نہیں گیا ان لوگوں کے پاس نہیں گیا جو روز سندر پھاٹک پر لاکر بٹھا دیتے تھے تاکہ وہ بھیک مانگے وہ پھر سے اس پرستی میں نہیں لوٹا میرے پریو بلکہ وہ اس بات کو جان گیا کہ اس کے جیون میں جو یہ بدلاو آیا ہے جو اسے سامرت ملی ہے وہ جو جنم کا لنگڑا تھا وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو پا رہا ہے پربیشن مسیح ناصری کے نام سے اسے جو سامرت ملی ہے جو چنگائی ملی ہے اس چنگائی دینے والے کی وہ پرشنسہ کرتا رہا ہالیلویہ مچھلتا کودتا اور پرمیشن کی ستی کرتا ہوا پترس یونہ کے ساتھ مندر میں گیا سنسار میں نہیں گیا کہاں گیا مندر میں گیا لیکن آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں پربو سے بلیسنگز مانگتے ہیں اسے بلیسنگز کو لے کر ہم سنسار میں چلے جاتے ہیں پریز دہ لڑ ہم ان بلیسنگز کو سنسار اور سنسار کی چیزوں میں خرچ کرتے ہیں سنسار کی لوگوں میں خرچ کرتے ہیں اور لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ میرے پاس یہ ہے ہمارے پاس یہ ہے ہمارے پاس یہ ہے لیکن اس دینے والے کی مہمہ ہم لوگوں کے بیچ نہیں کر پاتے لیکن اس لنگڑے بھکاری نے جیسی چنگائی پرابت کی وہ اچھلتا کھودتا ہوا پرمیشور کی استوطی کرتا ہوا ان کے ساتھ یعنی پترس اور یونہ کے ساتھ مندر میں گیا پرمیشور کی مہمہ کے لیے پرمیشور کو دھنیباد دینے کے لیے کیونکہ اس نے پہچان لیا اس نے جان لیا کہ جو آج اس کی وپریت پرستیتیوں سے نکالا وہ گیا ہے اس وپریت پرستیتیوں سے نکال کر وہ پہروں پر جو کھڑا ہوا ہے جو سامرت اس کے پہروں اور ٹکنوں میں آئی ہے وہ پرویشور مسیح ناصری کے نام سے وہ اس کے جیون میں آئی ہے حالیلویہ اور جس کے دورہ یعنی پترس اور یونہ کے دورہ اسے پرویشور مسیح کی سامرت کو جانا وہ ان کے ساتھ ہو لیا سنسار کو وہ واپس نہیں لوٹا بلکہ ان چیلوں کے ساتھ پرمیشور کی مہمہ کرنے کے لیے وہ مندر میں پرویش کر گیا پریز دھا لورڈ اور چوتھی بات ہم یہاں پر یہ دیکھیں گے پہلی بات یہ کہ پترس اور یونہ نے پرویشور مسیح کی سامرت کو اسے دکھایا دوسری چیز ان سنسار کی لوگوں نے جیسی پریستی اس کے جنمت سے تھی اسی پریستی میں اس نے ان لوگوں نے اس لنگڑے بھیکاری کو رکھا ہوا تھا کوئی بھی اسے پریستی سے نہیں نکالنے پایا تیسری بات جب پرویشور کی سامرت کو اس نے جانا اس کی سوتھی کرتا ہوا وہ مندر میں ان چیلوں کے ساتھ اس چیلوں کے ساتھ ہو لیا بھیڑ کے ساتھ سنساری لوگوں کے ساتھ نہیں ہوا چوتھی بات جب ہماری جیون میں جب اپنی ویبیت پریستیوں سے نکال کر ہم پرمیشور کی مہیمہ کرنے کے لیے پرمیشور کے سممک آتے ہیں تب سنسار کے لوگوں کا کیا ریاکشن ہوتا ہے سنسار کے لوگوں کا کیا ریاکشن ہوتا ہے وہاں پہ لکھا ہے جب وہ مندر میں پرویش کرنے لگا پرمیشور کی ستوتھی کرنے کے لیے پتر سیونہ کے ساتھ وہ مندر میں پرویش کر گیا دسویں پت میں لکھا ہے اس کو پہچان لیا یعنی کہ مندر کے اندر جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے اس لنگڑے بھیکاری کو پہچان لیا کہ یہ وہی ہے جو مندر کے سندر پھاٹک پر بیٹھ کر کیا کرتا تھا بھیق مانگا کرتا تھا اور اس گھٹنا سے جو اس کے ساتھ ہوئی تھی وہ بہت اچمپت اور چکت ہوئے یہاں آپ دھیان سے دیکھ سکتے ہیں سن سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں کہ کون سے لوگ تھے جو اششری چکت ہوئے یہ لوگ بھی تو ارادنالے کے اندر تھے جیسے وہ ارادنالے میں اندر گیا پرمیشر کی سلطی کے لیے پتر سیونہ کے ساتھ تو ارادنالے کے اندر کون سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو پرمیشر کے ارادنہ کے لیے آئے ہوئے تھے ان لوگوں کے ایک کو کیسے اچمپا ہو گیا وہ تو پربیش مسیح کو جانتے تھے تو ان کے لیے کیوں یہ اچمپت بات تھی اس بات سے ہم یہ سیکھت گئے ہیں میرے پریو کہ ہم جو پربیش مسیح کی سامرد کو جانتے ہیں تو ابھی ہمارے لیے بہت اچمپے کی بات ہو جاتے ہیں ارے کیسے ہو گیا اور اس کے جیون میں یہ کیسے بلسنگ ہو گئی ارے وہ کیسے اپنی اس بیماری سے وہ چنگائی پاپ آیا ہے یہ کیسے ہی لنگڑا بھیکاری جو جنو سے لنگڑا تھا وہ کیسے اپنے پیرو پہ کھڑا ہو گیا وہ لوگ اچمپی تو ہو رہے ہیں جو ارادنالے کے اندر تھے جو پربیش مسیح کی سامرد کو جانتے تھے آج وہی پریشتی میرے پریو ہے چاہے ہمارا ارادنالے کے اندر ہی کیوں نہ ہو لیکن ہمارا وشواس کہاں ہے ہم پربیش مسیح کی سامرد کو کہاں دیکھ پا رہے ہیں ہم آنکھوں آنکھ ہوتے بھی نہیں دیکھ پا رہے کان ہوتے بھی سن نہیں پا رہے ہردے ہوتے بھی سوچ نہیں پا رہے Praise the Lord کیونکہ ہم نے بھی پربیش مسیح کی سامرد کو نہیں جانا Praise the Lord ہمارے جیون میں آنے والی کوئی بھی بپریت پرستیاں ہو سکتی ہیں کوئی بھی ایسے بپریت حالات ہو سکتے ہیں جو ہمیں نراشہ میں لے جا رہے ہو جو ہمیں بپریت وچاروں میں لے جا رہے ہو وہ ایسے حالات ایسی نراشہ ایسے نیگٹیو وچار جو ہمارے جو پربیش مسیح کی سامرد کو ہم جس نے نہیں سمجھ پا رہے وہ زیادہ ہمارے ہمارے اوپر حاوی رہتے ہیں Reason یہی ہے کیونکہ ہم نے اب تک پربیش مسیح کی سامرد کو نہیں جانا ہماری اس پرستیتی سے ہمارے اس حالات سے جو پربیش مسیح کی لوگ ہیں جسے پربیش مسیح کہتے ہیں میری پرجا کیا اس پرجا کے ہم بھاگیدار ہو سکتے ہیں جنہیں پربیش مسیح کی سامرد کو نہیں جانا اب تک نہیں جان پا رہے ہیں جو جن مسیح پربیش مسیح کی نام کو جانتے ہیں اس کی سامرد کے وشے میں ہمیں نے سنا ہے لیکن پریکٹیکل نہیں کر پا رہے بولنا بہت آسان پڑھنا بہت آسان سننا بہت آسان لیکن اس سب کے لیے ہم پرسنلی کتنا اس پر ڈیپینڈ ہے کتنا اس پر وشواس کر رہے ہیں کس طرح ہم اس کی سامرت کو جان رہے ہیں ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں جس میں ہمیں نراشہ آنے لگتی ہے جو ہمیں نیگٹیو ٹھیکنگ آنے لگتی ہے ہم طرح اپنے ان عزیزوں کو فون کرتے ہیں جن سے ہم اپنی اس نیگٹیو ٹھیکنگ کو اپنے نراشہوں کی باتوں کو شیئر کر سکیں ہمیں پرمویشو مسیح نہیں یاد آتا ہم سب سے پہلے سنسار کی لوگوں کو شیئر کرتے ہیں بعد میں ہم پرمویشو مسیح کے پاس جاتے ہیں جبکہ ہمیں سب سے پہلے پرمو کے پاس جانا چاہیے جس کے پاس سامرت ہے ہالیلویا ہم نے اب تک اس کی سامرت کو نہیں جانا اس پر وشواس ہی نہیں کیا ہم لوگوں پر وشواس کرتے ہیں پرمویشو پر نہیں لیکن اس سے اچھا تو وہ لنگڑا بیکاری رہا جو جن سے لنگڑا تھا جس نے وہ آشہ جو وشواس اس نے پرمویشو مسیح کے نام پر کی اور اس نے ترنت اپنے اس جن کے لنگڑے پن سے جنگائی پائی ہالیلویا اور وہ جان گیا کہ پرمویشو مسیح ناصری کے نام میں ہی وہ چنگائی ہے جس کے دوارہ اسے اس کے پیروں میں اس کے ٹکنوں میں بل آ گیا اور وہ کھڑا ہو گیا چلنے لگا اچھلتا کودتا ہوا پرمیشو کیستو تھی کرنے کے لیے وہ پترسی ہونا کے ساتھ عراب نالنے میں گیا آج ہمیں جب ہم پرمو سے کچھ پراس نہ کرتے ہیں ہمیں مل جاتا ہے ہم پرمو کو دھنیوادی دینے کی بجائے ہم اپنی لوگوں کے بیچ میں مست ہو جاتے ہیں آنند نت ہو جاتے ہیں بھول جاتے ہیں پرمویشو مسیح کی سامت کے دورہ ہی آج جو کچھ ہے وہ پرمویشو کی سامت کے دورہ ہمیں ملا ہے پریز ڈالورڈ ہم پرمویشو مسیح کی سامت کو صرف ہم چنگائیوں میں دیکھنا چاہتے ہیں پرمو کی اس سنسار کی وسطوں میں دیکھنا چاہتے ہیں لیکن یدی ہم پرمویشو مسیح کو پرمویشو مسیح کرتے ہیں اس کی سامت کو جانتے ہیں سب سے پہلے ہمیں بس یہی چیک کرنا ہے ہم آتمک روپ سے ہم آتمک روپ سے پرمو میں کتنے بنے ہوئے ہیں ہمارے ہم اپنی وشواس میں جو ہم پرمو پر کرتے ہیں پرمویشو مسیح پر کرتے ہیں اس وشواس میں کتنی دھڑتا ہے کتنے سٹرونگ ہیں ہم اپنے آپ کو صرف ایک ہی بات سے بڑی آسانی سے چیک کر سکتے ہیں جب وپریت پرستیوں میں ہوتے ہیں وپریت حالاتوں میں ہم ہوتے ہیں تو ہمارے مکھ سے پہلا شبد کیا نکلتا ہے ہمارے مکھ سے پہلا کیا شبد نکلتا ہے کیا پرمو کا نام نکلتا ہے پہلے یا کسی سنسارک لوگوں کا اپنے فرینڈ کا اپنے پریوار کے لوگوں کا نام نکلتا ہے آج ہم اس درستان سے سیکھ سکتے ہیں کہ کس پرکار سے ہمیں پر وشواس ہمیں بنے رہنا ہے جبکہ ہم پرمو یشیو مسیح کی سامرت کو جانتے ہیں اس پر وشواس کرتے ہیں لیکن وشواس ہم کس رتی سے کرتے ہیں پریز دو لورڈ کیونکہ وچن ہمیں سکھاتا ہے وشواس کے بیناوں سے پرسند کرنا انہونا ہے پریز دو لورڈ آج اس درستان کے دوارہ ہم پرمو سے پراک نہ کریں کہ پرمو جو وشواس ہم آپ پر کرتے ہیں جو سامرت کی باتیں ہم آپ کے بارے میں جانتے ہیں پرمو ہو نے دیجئے کہ اپنے وشواس میں ہم اسی طرح سے اڈگ رہیں درد رہیں تاکہ پرمو ہم آپ کو اپنے جیون میں ہر سمیں ہر پل آپ کی اپستیتی میں اپنے جیون کو ویتید کر سکیں پرمو آپ سبھی کو بہتائی سے آشیشت کریں آئی ہم پراتنا کریں دنواد 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 پتہ پرمیشہ ایک بہفیز سے پروشی آپ کے چرنوں میں آتے ہیں دنواد دیتے پتہ پرمیشہ کہ پروشی آپ نے اب تک بھی سنبھالا ہے ہم آپ کا دنواد دیتے ہیں پراتنا ہم انتی کرتے خدا دیش راجہ کہ پروشی آج کی اس دشاند کے دورہ پروشی آپ نے ہم اس بات کو سکھایا خدا من کہ کس پرکار سے اس لنگڑے بیکاری کی طرح جو جنم سے لنگڑا تھا کس پرکار سے اس نے پروجی آپ کی سامرت کو جانا جانکہ پتہ پرمیشو اس سے پہلے پرویشو مسیح آپ کے نام کو اس نے نہیں جانا تھا لیکن خداون اس کا وشواس کتنا اڈگ رہا کہ آپ کی سامرت کو جان سکا اور اسی کی ادھار پر پرویشو راجہ آپ نے اسے چنگائی پردان کی ایک گواہی پرویشو اس کی جیون کے دورہ ہونے پائی پتہ ان لوگوں کے بیچ میں جو پرویشو آپ کو جانتے تو تھے لیکن پتہ پرمیشو وہ آشری چکیت ہو گئے اچمبت ہو گئے آج ہم بھی جبکہ پرویشو آپ کو جانتے ہیں آپ کی سامرت کو جانتے ہیں آج ہمارے لئے بھی اچمبہ ہو جاتے ہیں جبکہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کی سامرت کے دورہ سب کچھ ہو سکتا ہے پتہ پراتھاوینتی کرتے ہیں پرویشو آج کا وچن کے دورہ پرویشو ہم آششت ہونے پائے ہیں ہم آپ کا دنیواد دیتے ہیں یہ وچن خداوندیشو راجہ ہم مضبوطی سے ہم پکڑ سکے پتہ پرمیشو آپ نے وشواز میں ہم بڑھ سکے اور اس کے لئے پتہ پرمیشو ہم آپ میں بنے رہے پتہ پرویشو پراتھاوینتی کرتے ہیں جتنے بھی بھائی بہن خداوندیشو راجہ آپ کی سنگتی میں بنے ہوئے خداوندیشو راجہ ہر ایک کو نام بنا معاششت کیجے گا پتہ آپ کی سنتان آپ کی ایش 이야 آپ کی ایشو مسیح آپ کی یوگی اٹھر سکے پتہ پراتھاوینتی کرتے خداوندیشو جتنے بھی بیمار ہیں خداوند ہر ایک کو پڑھیں آپ کی چڑھنے میں جوائے راجہ دیجئے پراتھاوینتی کرتے پتہ پرمیشو آپ کی سامت کو جان سکے پراتھا کرتے پتہ پرمیشو جتنے بھی داس خداوند آپ کی وچن کا پرچار کرتے پتہ ہر ایک کو پروجی آپ آشیش دینا سامن سے بڑھنا بدھی سے پری پونڈ کرنا تاکہ پتہ پرمیشہ آپ کے بچن کو بھرپورے سے پروجی آپ کے لوگوں تک پہنچا سکے پراتھا کرتے پتہ پرمیشہ آج کی راتری کے لیے میں پیرے میٹھ دین دیجئے گا صبح کا پرکار دکھائی گا تاکہ پروجی آپ کے نام کی ہم مہیمہ کر سکے آپ کے نام کی گوائی دے سکے پتہ پرمیشہ پروجی ہماری سپراتھنا کو پویتر آتما کے گوائی میں پربیشی مسیح کے نام سے ہم مانگ لیتے ہیں آمین 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 آپ سبھی کو جے مسیح کی اور اور کل کے لیے سوچنا اس پرکار سے ہے کل کل فرائیڈے ہے کل ساتھ سے آٹھ بجے سسٹر ریٹا شرمہ ہمارے بیچ میں پروک کی کلام کو لے کر آئیں گی اور ابھی آٹھ سے نو نشیت نہیں ہے کہ کون آئیں گے اور لیکن یہ سوچنا آپ تک پہنچ جائیں گی آپ جو بھی آئیں لیکن پروک کے بچن کو سننے کے لیے ہم ضرور جھوڑیں تاکہ بچن میں ہم بننے رہے اور پرویشیر کی آشیشہ کو ہم پراپٹ کر سکتے رہے اور اسی طرح سے آپ ہمارے لیے بھی پراتھ نہ کریں تاکہ ہم پروک کے بچن میں اسی طرح سے بننے رہے اور وشواس میں ہم دن پرتی دن اور بھی مضبوط ہونے پائیں کہ کوئی بھی بھی پیت پرستیتی ہمیں پرمیشن سے الگ نہ کرنے پائے حالیلویہ پروک آپ سبی کو بہتائی ساشیشت کریں پریز ای لڑڈ جیہم سیکی